اسلام علیکم بولیوز ہیڈ کوارٹس میں خوش آمدید میں ہوں آمنہ اکرم میں ہوں رافے مرزا اور میں ہوں بشرا حق ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں شہباز دور حکومت میں قومی معیشت تباہی کی اندھی کھائی میں گرنے لگی شرائے نمو کا حدف ایک فیصد کم کر کے پانچ فیصد کر دیا گیا عوام سے پیٹرل لیوی کی مد میں پانچ خرب پچاس ارب روپے بٹونی کی تیاری کر لی گئی بجٹ کا تین تالیس خرب روپے کا خسارہ عوام کی جیبوں میں موجود بچی کچی رقم نکلوا کر پورا کیا جائے گا بجلی گیس مزید مہنگی کی جائے گی بجٹ کا کل حجم ساڑھے نو ہزار ارب کے لگ بھگ ہوگا وصولیوں کا حدف سات ہزار دو سو پچپن ارب روپے مقرر کیا گیا ہے دفاع کے لیے ایک ہزار پانچ سو چھاسی ارب روپے مختص کرنے کی تجفیس ہے تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ متوقع ہے شہباز سرکار کا پہلا بچڑ عوام کی جیبوں سے بچی کچی رقم نکلوانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ملکی معیشت کے لیے بھی مسید پوری خبری آنا شروع ہو گئیں شہرین امو کا حدف ایک فیصد کم کر کے پانچ فیصد مقرر کر دیا گیا عوام سے پیٹرول لیوی قیمت میں پانچ کھرب پچاس ارب روپے بٹو رے جائیں گے بجٹ کا تین تالیس کھرب روپے کا خسارہ عوام سے پورا کیا جائے گا بچٹ کا کل حجم نو ہسار ارب سے سائد ہوگا عام دن کا حدف سات اسات دو سو پچپن ارب روپے مقرر کیا گیا ہے دفاع کے لیے پاندرہ سو چھئیسی ارب روپے مختص کرنے کی تچویز ہے سرکاری ملاسمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ بھی متوقع ہے بجٹ میں بجلی اور گیس مسید مہنگی کی جانے کا بھی امکان ہے بڑی گاڑیوں اور کریٹ کارڈ ہولڈرز پر ٹیکسوں کی شرح میں صافہ متوقع ہے بجٹ میں قرص اور سود کی ادائیگیوں کے لیے تین ہزار پانس سو تئیس ارب روپے رکھے جائیں گے قومی سانانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے بھی دو ہزار ایک سو چاراسی ارب رکھنے کی تجویز ہے حکومتی بجٹ اداد و شمار اور کاغذی دعووں کا گھو رکھ دھندہ بجٹ دو ہزار بائیس تئیس میں وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے آٹھ سو ارب روپے رکھے گئے ہیں پاور ڈیویزن کے لیے اونینچاس ارب روپے اور وزارت تعلیم کے لیے چھ ارب روپے رکھنے کی تجویز تھی گئی ہے بجٹ حکومتی اداد و شمار کا گھو رکھ دھندہ بجٹ دو ہزار بائیس تئیس میں وفاقی ترقیاتی پروگرام کی تفصیلات بول نیوز نے حاصل کر لی وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے آٹھ سو ارب روپے مختص کیے گئے ہیں پی ایس ڈی پی کے تحت سات سو تیس ارب روپے حکومت دے گی سترہ ارب کی بیرونی امداد ہوگی وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت این ایچ اے کے لیے ایک سو اکیس ارب اکیابن کروڑ رکھے جائیں گے وزارت آبی و وسائل کے لیے چھانوے ارب اسی کروڑ مختص کی تجویز ہے سوبوں خصوصی علاقوں کے لیے چھانوے ارب اٹھالیس کروڑ مختص کیے جائیں گے پاور ڈیویجن کے لیے انانچاس ارب کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے وزارت تعلیم کے لیے چھ ارب اور وزارت آئیٹی کے لیے دو ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے وفاقی بجٹ دو ہزار بائیس تائیس مہنگائی کا نیا توفان آنے کا خدشہ بجٹ میں گھی اور ککنگ آئل مزید مہنگا کرنے کی تیاری ایسا ذرائع بتاتے ہیں گھی اور ککنگ آئل پر ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بڑھانی کی سفارش کی گئی ہے کردنی تیل کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی بڑھانی کی بھی سفارش کی گئی ہے گھی کارخانوں پر ونپال نیوی لگانے کی بھی تجویز دی گئی ہے مزید اس بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں ہمائنوں مائندے اسلام ویسٹوڈیوز میں موجود ہیں عمر حیات عمر بتائیے گا آنے والا بجٹ کس طرح دیکھا جو آرہا ہے مہنگائی کا ایک نیا توفان آنے والا ہے بلکل جی ہم نے یہ دیکھا کہ جو گھی اور کوکنگ آئل جو کہ ایک عام آدمی کی ایک ایسنشل چیز ہے جو اس کے استعمال میں ہوتی ہے اس پر جو ہے وہ ٹیکس اور ڈیوٹیز جو ہے وہ بڑھانے کی تجویز اس بجٹ میں دی جا رہی ہے اور پہلے ہم جو ہے وہ مہنگے داموں یہ آئل جو ایڈیبل آئل ہے وہ ایمپورٹ کرتے ہیں پاوم آئل جو ہے وہ ایمپورٹ کرتے ہیں لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزید اس کو جو ہے اس کے اوپر ٹیکس سیشن کیونکہ ایک عام آدمی کے استعمال میں ہوتی ہے یہ چیز اب جو ہے گھی اور کوکنگ آئل پر جو ٹیکس ہے اور کسٹم ڈیوٹی ہے یہ بڑھانے کی تجویز ہے اور اس کے ساتھ لگائے جانے کا امکان ہے ڈبا پیک کھانے پینے کی جو درامدی اشیاں ہیں ان پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی نافس کی جائے گی درامدی گاڑیاں ہیں ٹائرز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ڈیوٹیز میں اضافہ کیے جائے گا اس طرح پالتو جانوروں کی جو خوراک ایمپورٹڈ خوراک ہے اس پر بھی جو ہے وہ ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے چلیں گے کچھ ایسی اشیاں ہیں کہ جن پر آپ گاڑیاں ہیں درامدی گاڑیاں ہیں یا لگجری آئیٹمز میں ہیں ان پر آپ ٹیکس بڑھا سکتے ہیں لیکن جو خردنی تیل اور اس کے ساتھ ساتھ گھی ہے اس پر ٹیکس اور ڈیوٹیز کا بڑھانا مہنگائی کے طوفان کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور ایک عام آدمی کے زیر استعمال یہ اشیاں ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اس پر حکومت کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کا جو ایک ہی ہمیں موٹو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالنا ہے اور وہ پیسہ قومی خزانے میں جمع کر کے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے اپنی آمدن کو بہتر بنانا ہے ایک امیر کو جو ہے وہ بالکل بھی فرق نہیں پڑتا اگر وہ پانچ سو کا گھی ہے چھ سو کا گھی ہے اگر وہ ہزار میں بھی لے لے کیونکہ اس کی آمدن جو ہے وہ کروڑوں میں ہوتی ہے لیکن ایک غریب جس کی آمدن ہزاروں میں ہے پچیس ہزار آپ نے جو ہے وہ کم سے کم اجرت تے کی ہے رکھی ہے لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کم از کم اجرت جو ہمیں مارکٹس میں نظر آتی ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار سے زائد نہیں ہے اور یہی وجوہات ہیں کہ ایک عام آدمی کے گھر کا چولہ کیسے جلے گا یہ حکومت کو سوچنا چاہیے دو ہزار روپے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا عام آدمی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں بجٹ میں عالمی بینک نے پاکستان کے لیے تیس کروڑ ڈالرز کی منظوری دے دی ہے رقم تعلیمی شعبے صحت کی سہولیات کے لیے استعمال کی جائے گی عالمی بینک کے جانب سے رقم کے پی کے لیے فرہام کی جا رہی ہے اس بارے میں آپ کے پاس کیا آپڈیٹس ہیں بلکل جی عالمی بینک کے ایگزیکٹیو بورڈ نے تیس کروڑ ڈالرز پاکستان کو کرس کی فرہامی کی منظوری دی ہے اور یہ رقم خیبر پختونخواہ میں سڑکوں اور انفرسٹرکچر پر خرچ ہوگی اور صحت سہولیات اور اس کے ساتھ سکولز تک سڑکوں کی تعمیر سے رسائی ممکن ہوگی اور عالمی بینک کی جانب سے رقم خیبر پختونخواہ کے لیے فرہام کی جا رہی ہے اور اس کی عالمی بینک کے ایگزیکٹیو جو بورڈ ہے اس نے منظوری دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر حیات آپ نے آگا نئے مالی سال کا ترقیاتی بجٹ دفاع کے منصوبوں کے لیے دو ارب بتس کروڑ مقتحص دفاع کے جاری منصوبوں کا پی ایس ڈی پی ایک ارب بیاسی کروڑ مقتحص کیا گیا ہے دستاویزات کے مطابق وزارت دفاع کے نئے منصوبوں کے لیے چالیس کروڑ ستر لاکھ روپے مقتحص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں تو ناشنل ایرو سپیس سائنس انگ ٹکنالوجی پارک منصوبے کے لیے اسی کروڑ مقتحص کیے گئے ہیں اور کراچی شپیارٹ کی آپ کریڈیشن کے لیے دو ارب روپے مقتحص کیے گئے ہیں دستاویزات کے مطابق نئے مالی سال میں دفاعی پیداوار کے نئے ترقیاتی منصوبے شامل نہیں کیے گئے ہیں نئے مالی سال کا ترقیاتی بجٹ دفاع کے منصوبوں کے لیے دو ارب بتیس کروڑ مقتحص کیے گئے ہیں اور دفاع کے جوانی منصوبوں کا پی ایس ٹی پی ایک ارب بیاسی کروڑ مقتحص کیا گیا ہے وزارت دفاع کے نئے منصوبوں کے لیے چالیس کروڑ ستر لاکھ روپے مقتحص کیے گئے ہیں نمائندہ خصوصی احمد منصور ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے مزید بات کرتے ہیں جی احمد منصور بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں لیکن جس طرح آج جو موجودہ حکومت ہے وہ اگلے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے تو جو ترقیاتی بجٹ ہے آئندہ مالی سال کا اس کی جو تفصیلات میں بزارت دفاع اور دفاعی پیداوار کے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں دو ارب اپسیس کروڑ روپے دفاع کے منصوبوں کے لیے مقتحص ہوئے ہیں جو جاری منصوبے ہیں اس میں جو پی ایس ٹی پی ہے دفاع کا وہ ایک ارب بیاسی کروڑ روپے مقتحص ہوئے ہیں اور جو نئے منصوبے ہیں وہ چالیس کروڑ ستر لاکھ روپے اس کے لیے شامل کیے گئے ہیں جو دفینس کمپلیکس اسلام آباد کے جاری منصوبہ ہے اس اینکیس ارب اینسیس کروڑ پر مقتحص ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو دفاعی پیداوار کے نئے ترقیاتی منصوبے ہیں وہ شامل نہیں کیے گئے صرف جاری منصوبے سے دفاعی پیداوار ان کے لیے بجٹ مقتحص ہوئے ہیں اس میں گوادر شپی آرڈ کا جاری منصوبہ ہے اس کے لیے بیس کروڑ پر مقتحص ہوئے ہیں یہ فنگ گوادر شپی آرڈ کا جو پروجیکٹ منجمنٹ ٹیلز ہے اس کے خیام پر خرچ ہوں گے اور کراکی شپی آرڈ کی اپسوڈیٹیشن کے لیے دو ارب روپے مقتحص ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ احمد منصور آپ آقا کرے ایک اور اہم خبر سے آپ کو آقا کریں گے موجودہ حکومت کی ترجیحات وزارت قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کا ترقیاتی بجٹ کم کر دیا وزارت قومی تحفظ خوراک کا ترقیاتی بجٹ دس ارب بارہ کروڑ اکیانوے لاکھ تجبیز کیا گیا ہے گدشتہ سال وزارت قومی تحفظ خوراک کے لیے بارہ ارب ترقیاتی بجٹ رکھا گیا تھا گدشتہ سال وزارت قومی تحفظ خوراک کو آٹھ ارب بیالیس کروڑ جاری کیے گئے تھے ملک سعید سے مزید تفصیلات جانیں گے ملک سعید بتائے کا کم کیوں کر دیا گیا ہے یہ بجٹ یہ بالکل موجود ہے قومت کی گزائیت کے حوالے سے جو ترجیحات ہیں وہ سامنے آ گیا وہ آ گیا قومت نے وزارت قومی تحفظ خوراک کو تحقیق کا ترقیاتی بجٹ کم کر دیا وزارت قومی تحفظ خوراک کا ترقیاتی بجٹ دس ارب بارک کروڑ اکانوے لاکھ روپے تجویز کیا گیا ہے پچھلے سال وزارت قومی تحفظ خوراک کے لئے بارہ ارہ روپے ترقیاتی بجٹ رکھے گئے تھے جب یہ وزارت کو جو ہے وہ آٹھ ارب بیسالیس کروڑ سنسالیس لاکھ روپے جا رہی ہوئے ہیں جو موجود ہے مالک سال کے دوران جو بجٹ ہے مختص کیا گیا اس میں تٹھا پال پروگرام کے لئے بارہ کروڑ پروگرام برائے اور آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس چوروں کے لئے مشکلات بڑھیں گی ٹیکس چوری پر نوٹس کا جواب نہ دینے پر پچیس سے تیس لاکھ جرمانی کی تجویز ہے ٹیکس چوروں کو جرمانہ آسزا کے ساتھ اکاؤنٹس بھی زبط ہوں گے ذرائع کے مطابق بجٹ میں انکم ٹیکس کے سلیورز کم کیے جانے کا بھی امکان ہے سالانہ دس لاکھ سے زائد کی آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے دو ماہ میں ملکی معیشت تباہ بجٹ دو ہزار بائیس تیس حکومت کے لئے درد سر بن گیا بجٹ کے لئے تجویز ٹیکس چوروں کے لئے مشکلات بڑھیں گی ٹیکس چوروں پر نوٹس کا جواب نہ دینے پر پچھے سے تیس لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے ٹیکس چور شاپنگ مال اور برینڈ کے کلاف کریک ڈاؤن بھی کیا جائے گا سیلز ٹیکس کی مشینیں نہ لگانے پر کاروائی ٹیکس چوروں کے جرمانے سزا کے ساتھ اکاؤنٹس بھی ضبط ہوں گے ذرائع کے مطابق وفاقی وجٹ میں انکم ٹیکس لیبس بارہ کے بجائے ساتھ تک لے جانے کی توقع سالانہ دس لاکھ سے زائد آمدن پر ٹیکس پڑھانے کی تجویز مرات کم انٹرنیشنل سفر کے لئے بزنس کلاس پر چار گنا ٹیکس ایک ماہ میں دس ہزار اور سال میں ایک لاکھ سے زائد ڈالر خریدنے پر پابندی کریڈٹ کارڈ سے ادائیگیوں پر ایک فیصد نون فائلرز کے لئے کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر دو فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز ہے بجٹ سے ریلیف ملے گا یا تکلیف بڑے گی نا امیدی زیادہ امید کا عوام بجٹ دو ہزار بائیس سے خوف زدہ ہے آئیے دیکھتے ہیں عوام کو وہی حلاحات جو پہلے حلاحات اب وہ بھی اس سے ہی سامنا کرنا پڑے گا یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ نراک کمت ہے یہ ان کا بس میں نہیں ہے عصر خان صاحب کے بس میں ہی ہے وہ یہ چیز کر سکتے ہیں یہ لائک ہی نہیں اس چیز کے میرا خیال سے بہت بلکل بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا ہر صورت اور لگیں گے کوئی سبسیڈیز کی مجھے اس گورنمنٹ سے توقع نہیں ہے لیکن عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کا ملک اتنی بری طرح سے کرزے میں ٹوپا ہے پھر اس کے اوپر جو اس کرزے کے اوپر جو ایک اور آپ کا انٹریس لگتا ہے تو ایک ایسی سائیکل چروع ہو چکی ہے کہ ہم اتنے ڈیپلی اسے بھس چکے مجھا نہیں لگتا کہ یہ دے گی کیونکہ جس طرح حالات جا رہے ہیں نا غریب آدمی تو مر گیا ہے پیٹرول ایتنا مہنگا ہے دو سو دا سر بے پیٹرول ہے پھر انہوں نے بڑا گنا ہے دو سو پچھا ترو جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ امام کو ماری دیں ہم وہ کئی مار دیں میرا تو نہیں خیال کوئی ریلیف ملے گا جو حالات چل رہے ہیں پیٹرول کی پرائسز اس طرح اوپر جا رہی ہیں اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی جو ملک میں چل رہی ہے میرا تو خیال کوئی نہیں کہ ریلیف ملے گا اور ان لوگوں سے کوئی امید بھی خاص نہیں ہے اب آپ کر رہے ہیں نئے بجٹ کی بات تو نیا بجٹ آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی اصل چہرے دکھا دی ہیں کہ ہم نے کیا پیش کرنا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ نیا بجٹ آنے کے بعد پاکستانی عوام جو غریب اور متوسط تبقہ نیچے جا چکا ہے وہ درمیانہ تبقہ پاکستان سے ختم ہو جائے گا صرف غریب رہ جائیں گے یا امیر رہ جائیں گے یہ ہوگا نئے بجٹ میں آنے کوئی بیتری کی توقع نہیں ہے غریب بھوکا مر رہا ہے گھروں میں اس کو روٹی کھانے کے لیے پیتھے نہیں ہیں ہم محکومت سے یہ مطابقہ کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے کچھ لیف دیا جائے پیٹرول پہ یا آٹے پہ چینی پہ یہ جو چیزیں ضرور آتے ہیں اشیاء کی چیزیں ان پہ تو کچھ ریلیو دے ورنہا ہم بھوکے مر جائیں گے کوئی امید ہے نہیں ہمارے بجٹ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے آتے ہی مہنگائی کا پاہر دھوڑ دیا ہمارے اور پنجاب کا آئندہ بجٹ کیسا ہوگا دھیرے دھیرے مندرجات سامنے آنے لگے پنجاب حکومت پی ٹی آئی کے نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے کی حامی ہے 683 ارب 50 کروڑ روپے کا ترکیاتی بجٹ تیار کر دیا گیا آج ایوان میں پیش کیا جائے گا پنجاب کا آئندہ بجٹ کیسا ہوگا دھیرے دھیرے مندرجات سامنے آنے لگے پنجاب حکومت پی ٹی آئی کے نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے کی حامی ہے پنجاب کا آئندہ بجٹ کیسا ہوگا مندرجات سامنے آنے لگے پنجاب حکومت پی ٹی آئی کے نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے کی حامی ہے 683 ارب 50 کروڑ روپے کا ترکیاتی بجٹ تیار کر دیا گیا ہے بجٹ آج ایوان میں پیش کیا جائے گا پنجاب کا آئندہ بجٹ کیسا ہوگا مندرجات سامنے آگئے ہیں اعداد و شمار کی مطابق پنجاب حکومت پی ٹی آئی کے نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے کی حامی ہے اور یہاں پر آپ کو احمق دیں گے وزیر آزم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا خصوص اجلاس اجلاس میں وفاقی بجٹ 2022 کی منظوری دی جائے گی کابینہ سے منظوری کے بعد بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ کی اجلاس کو بجٹ کے خدوخال پر بریفنگ بھی اس وقت جاری ہے مزید کیا تفصیلات ہے جانے کے بول نیوز کے نمائندے صدیق ساجد سے صدیق بتائیے گا جی وزیر آزم شہدہ شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور اس اجلاس میں مالی سال 2022 تیجز کے لیے وفاقی بجٹ کی منظوری دی جائے گی مفتا اسماعیل جو ہیں وہ بریفنگ دے رہے ہیں بجٹ کے جو خدوخال کے حوالے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ بھی آج کے اجلاس میں ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پپس پارٹی ہے اس نے کابینہ کے خصوصی اجلاس میں مطالبہ کر دیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں کم از کم بیس سے پرکے جائے جس طرح مفتا اسماعیل نے کہا کہ شادی اتنے ہمارے پاس ہیں وہ فانڈ موجود نہیں یہ قومی تزانے پر بہت بڑا بوجھ ہوگا جس طرح پرشید شاہ نے کہا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ باہر اس وقت سراپائے احتجاج بنے ہوئے ہیں مہنگائی اسمانوں کو چھوڑی ہے اس وجہ سے ہمیں ان کو رلیف دینا چاہیے اس کے اوپر ابھی ڈسکسن جو ہے وہ جاری ہے کہ کتنا اضافہ جو ہے ایسے دیکھ سادت اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ایک اہد ایک دور ایک برینڈ جو اروج تھا تو مثال بنا جو زوال تھا تو بھی باکمال تھا رکنے قومی اسمیلی اور معروف ٹی وی میں اس بان آمل یاکت حسین انتقال کر گئے ان کے بیٹے احمد آمے کی لندن سے واپسی پر نماز جنازہ آج بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی عبداللہ شاہ غاسی مزار کے اہاتے میں تدفین ہوگی کوئی کر نہیں رہا تھا میرے درد کا یقین پھر یوں ہوا مجھے مر کر دکھانا پڑا ڈپریشن کا شکار دکھ درد سے ٹوٹا ہوا شخص بلاخر دنیا سے چلا گیا ڈاکٹر آمیل یاکت حسین گلشتہ روز اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے ان کی خواہش کے مطابق عبداللہ شاہ غاسی مزار کے ہاتھ میں انہیں سے پردخواہ کیا جائے گا پہلی اہلیہ ڈاکٹر سیدہ بشرا نے سابقا شہر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا مرہوم کے دونوں وارسین احمد اور دعا آمیر نے پوسٹ ماشرم کروانے سے منع کر دیا ہے ان کا ایک پرانا انٹریویو بہت فائرل ہو رہا ہے جس میں وہ اپنے جنازے سے متعلق افتگو کر رہے ہیں تو جب میرا جنازے نکلے گا تب دیکھے گا کہ لوگ کتن ہیں اگر لوگ کم ہوئے تو سنمدد میں اچھا آدمی نہیں تھا اور اگر جنازے میں بھرے میں ہو لوگ تو آپ سوچ دیے گا کہ آپ نے کس کو کم ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آخری پیغام میں تینوں بے اگمات پر تنقید کی تھی اور لکھا تھا تم تینوں سے تو وہ اللہ اللہ ہی پوچھے گا آمیر لیاقت حسین کی تیسری اہلیہ نے خلا کا کیس طائر کر رکھا ہے اپنے جوج میں دانیشاہ نے لکھا سندگی بہت غیر یقینی ہے ہم چاہتے کچھ ہیں کسی چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ملتا کچھ اور ہے رکھنے قومی اسیملی اور معروف ٹی وی میں اسبان آمیر لیاقت حسین کی اچانک پر اصرار موت پر کئی سوالات جنم لے رہے ہیں مذہبی، سیاسی، سماچی، شعب شخصیات اور عمام نے اسے ملک کا بڑا نقصان قرار دے کر دلی دکھ اور غم کا اثار کیا پولیس نے خودداد کالونی میں مرہوم آمیر لیاقت حسین کا کمرہ سیل کر کے دفتیش شروع کر دی ہے ڈرائیور اور ملازم سے پوچھ گچھاری ہے مختلف سپورٹس پر ہمائی نمائدگان موجود ہیں ان سے بھی ہم ڈیٹیلز لیں گے ابھی آپ کو یہ اہم خبر دیں کہ پولیس افسران اور عامل لیاقت کے ورسہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں عامل لیاقت حسین کا پوچھ موٹم نہیں کرایا جائے گا کفیل احمد سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں جو کہ چھیپا آفس کے باہر موجود ہیں کفیل بتائیے گا کیا بات چیت ہوئی ہے فیملی اور پولیس کے درمیان آپ کو بتا رہے ہیں پولیس افسران اور عامل لیاقت کی ورسہ کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں عامل لیاقت حسین کا پوچھ موٹم نہیں کرایا جائے گا کل سے ان کی بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے والد کا پوچھ موٹم نہ کرایا جائے اور ان کے بھائی کا انتظار کیا جائے کہ جب وہ یہاں پر آ جائے تو ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ پوچھ موٹم کرایا جائے گا نہیں اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پولیس اور فریقین کے درمیان مہائدہ نامہ لکھا جا رہا ہے اور اس میں یہ تیپ آیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عامل لیاقت کا پوچھ موٹم نہیں کرایا جائے گا پولیس افسران اور عامل لیاقت کے ورسہ کے درمیان مذاکرات ہوئے اور یہ بات تیپ پا گئی ہے کہ اب ان کا پوچھ موٹم نہیں کرایا جائے گا بعد نماز جمعہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد ان کی تتفین ہوگی کفیل سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں کفیل بتائیے گا کیا بات چیت ہوئی ہے فیملی اور پولیس کے درمیان جی کفیل آپ کو میری آواز آ رہی ہے کفیل سے بھی صورتحال جانیں گے ابھی عبداللہ شاہ غازی چلتے ہیں کامران منحاس ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں قبر کی تیاری وہاں پر کر لی گئی ہے اور آج ان کی تتفین بھی یہاں پر ہوگی جی بتائیے گا کامران جی بالکل ڈاکٹر آمیل لیاقت کو سپردے خاک کرنے کے لیے ان کا جست خاکی جو ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں لائے جائے گا اس کی قبر جو ہے اب مکمل طور پر تیار کر لی گئی ہے جو یہاں پر ایکسرا مٹی موجود تھی وہ بھی نکالی جا چکی اور بالکل اب جو ہے تتفین کے لیے قبر تیار ہے قبر کی تیاری کے دوران جو ہے یہاں پر جو ڈاکٹر آمیل لیاقت کے جو فین تھے ڈاکٹر آمیل لیاقت کے جو چاہنے والے تھے وہ بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں آمیل لیاقت کی موت پر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جاؤں اس آہاتے میں جہاں پر یہ تتفین کی جاری ہے اس سے چند قدم کے فاصلے پر لیجنڈ عمر شریف کی بھی قبر موجود ہے اس کے علاوہ اس مقام پر جو ہے ڈاکٹر آمیل لیاقت کے جو والد والدہ اور جو پہلی اہلیہ کے والد ہیں وہ بھی مطفن ہے اور اس کے علاوہ مشہور ناتخواں خرشید بھی جو ہے ان کی بھی یہاں پر تتفین کی گئی ہے تازہ ترین اطلاع جو آ رہی ہے چھیپا جو سردخان ہے اس کے باہر جو ہے آمیل لیاقت کے لوائکین اور درمیان اور پولیس کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اور اب معاہدہ نامہ لکھا جا رہا ہے ڈاکٹر آمیل لیاقت کا جو ہے پوست مارٹم نہیں کرا جائے گا اس وقت میں اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر تتفین کی گئی ہے سردخانے کے باہر اس وقت کیا صورتحال ہے معاہدہ تیپ آیا تھا کفیل احمد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کفیل بتائے گا معاہدہ تیپ آ گیا ہے اب ان کا پوست مارٹم نہیں کیا جائے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں دیکھیں یہاں صورتحال تھوڑی سے مختلف ہو گئی ہے وہ اس سنس میں کہ جب ان کی اہلیاں یہاں پہنچے تیپ زادہ احمد تو وہ فوری طور پر ان کو اندر لے جائے گئے تھا اور یہاں اس وقت جو ہے وہ ڈی آئی جی اور اس کے علاوہ جو تمام حکام تھے وہ یہاں موجود تھا اور ان کے ایک راضی نامہ جو ہے وہ لکھا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو پوست مارٹم ہے اس کو نہیں کیا جائے گا اور یہاں سے جو ہے وہ غسل کے بعد جو میت ہے اس کو یہاں سے لے جائے جائے گا تاہم اب سے کچھ لمحے قبل جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ چینج ہوئی ہے اور جو یہاں تمام جو ترجمان ہے چھیپا کے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ہماری بات ہوئی ہے ڈی آئی جی ایس نے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ اس جو راضی نامہ ہے اس کو نہیں ایکسپ کیا جائے اور پوست مارٹم کے لیے جو ہے وہ دوبارہ ایک بار پھر کہا جا رہا ہے تو ابھی تک جو ہے وہ باتشیت کا عمل جاری ہے ان کی فیملی اور پولیس و کام جو ہے وہ اندر موجود ہیں جو ہے باتشیت اس وقت جاری ہے فائنلی کیا باتشیت ہوتی ہے کہ پوست مارٹم کے لیے اگری کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا یہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ حتمی طور پر کہا جا سکے گا اس لئے کہ ابھی بھی جو ہے وہ کام موجود ہیں اس کے بعد کہ اب باچیت ہوتی ہے وہ سامنے آجے گی میڈیا کے تاہم اس سے قبل پولیس کا یہ کہنا تھا یہ تھا کہ ایک باقیدہ لیٹر تحریر کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ خدا نہ خاصتہ مستقبل میں کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں تو اس لیے پوسٹ مارٹم کرایا جائے اور وہ ضرور یہ لیکن ان کے بیٹے اور ان کی جو اہلیہ تھی بشرا اقبال انہوں نے جو ہے وہ منع کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے لیکن اب جو تمام صورتحال ایک دم تبدیل ہوئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ یہ معاملہ تھوڑا پینڈنگ میں چلے گئے آپ دیکھنا کہ کچھ دیر بعد جب پولیس و کام باہر آئیں گے اور ان کی فیملی کے تمام میمران ہے وہ کیا باچیت ہوتی ہے اور کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آئے کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوگا یا نہیں کفیل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا خدادات کولونی آمد لیاقت مرہوم کی رائشگاہ کے باہر اس وقت سلمان صلیم موجود ہیں سلمان بتائیے گا وہاں پر آمد اور افتجاری ہے اس وقت آمد ہو رہی ہے لوگوں کی اور کیسی تیاریاں کی گئی ہیں وہاں پر دیکھیں بالکل آمد لیاقت حسین کی بات کر لی جائے تو اس وقت ہم خدادات کولونی کے گھر کے باہر موجود ہیں اور آپ کی سکتے ہیں کہ یہ ٹینٹ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو تازیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے احتمام کیا جائے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ تازیت لوگ بھی ہم آج ساتھ موجود ہیں جو یہاں پر ان کی محبت میں آئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ آمد لیاقت کو کس طرح جانتے تھے اور کتنے بڑے ان کے جو ہے وہ فالور تھے مجھے یہ بتائے گا آمد لیاقت ایک معروف شخصیت تھے تو آپ یہاں پر آئے ہیں تازیت کرنے کے لیے تو کیا کیا ایسا ساتھ ہے آپ کے دیکھیں پرانا ہمارا ایک ساتھ تھا تو اکثر ایسا ہوتا تھا کبھی وہ نازمہ بات میرے یہاں آتے تھے کبھی ہم یہاں آتے تھے کبھی آگے کئی بیٹھتے تھے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سرف ہے جو کبھی اڑنی ہو سکے گی یہ ایسی کھلہ ہے تو یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے کہ دھوان بھرنے سے ان کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ جو فالورز ہیں جو ان کے ساتھ ہی ہیں وہ کتنا ایک ہی نکت ہے دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہیے اس بات کو میں تو بیس فیصد قرار دوں گا درست ایٹی پرسن جو ہوتا وہ ذہنی دبا ہوتا ان کو اور آپ کو پتا ہے ساری چیزیں مگر ہماری ہاں سب سے بڑی چیز تو یہ کہ جو دکھتا ہے جوکٹر آمیل یاکدسین کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی مختلف سپورٹس پر ہماری نمائندگان موجود تھے کامران منحہ سلمان سلیم اور کفیل نے ہمیں آگا کیا تینوں نمائندگان کا شکریہ ہم خبر دیں گے آپ کو آئی جی اسلام آباد کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے سے مطالق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمعہ کروا دی گئی ہے اسلام آباد انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کیا ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے مزید کیا کہا گیا ہے جانے کے طیبلوں سے بتائیے کا طیب اسلام آباد نے پیٹلین کے درنے سے مطالق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمعہ کرادی پیٹلین اسلام آباد انتظامیہ کو توریس لائی کو سری مدر حیر پر اپیجاد پر اپیجاد کی بفاظ دیتی اسلام آباد انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے فرقے پر منوان عمل کیا پاکست گیے ریڈزون جانے والے راستے بان کر دیئے کہیں سپریم کورٹ کے اوکر پولیس رینجہ رواصلی کو مزید کی حراف ایکشن پر دیا کیا بہت شکریہ آتا ہے یا بلوچ اس حوال سے آگاہ کرنے کے لئے اہم خبر اب تک پہنچوائیں گے تحریک انصاف کے مصطافی رقین اسملی کی طلبی کی مدت ختم آخری روز ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری اور شیخ رشید کو طلب کیا گیا صدیق ساجت سے اس بارے بھی مزید آگاہی لے لیتے ہیں جی صدیق بتائیے کہ آپ کے پاس کیا اپریٹس ہیں جی پانچ دن دیئے کہتے ہیں تحریک انصاف کے ایک سو اکتیس اراکین کیونکہ اپنے اسپیکروں کی تصدیق کے لئے اسپیکر رجب پریویز اشرف کے سامنے پیش ہوں لیکن یہ اراکین پیش نہیں ہوئے ایک بھی رکن اسپیکروں کی تصدیق کے لئے نہیں آیا آج جو آخری ڈیڈلائن تھی آخری دن تھا وہ ڈیڈلائن بھی ختم ہوگی آج آخری دن جبکہ سپیکر کاسن سوری اور صحبت عزیز شیخ رشیز کو طلب کی آگیا تھا وہ بھی نہیں آئے جس کے بعد اس معاملے کو اب بزارتہ طور پر سپیکر قومی سمدی رجب پریویز اشرف کے سامنے بجوازی آگیا ہے کہ اس کے اوپرہ وہ فیصلہ کریں کہ نصیفوں کو کمانتور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور اب بات کریں گے بجلی بہران پر حکومت کی ناہلی سے ملک میں بجلی کا بہران برقرار ہے خیبر سے کراچی اور گلگت سے گوادر تک ملک بھر میں لوٹ شیڈنگ سے عوام کا برا حال ہو گیا دعوے کھوکلے اور بادے چھوٹے نکلے حکومت صرف زبانی جمع خرچ میں مصروف ملک بھر میں بجلی کا بہران سنگین ہو گیا بجلی کی اعلانی اور غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ سے کراچی سے خیبر تک گلگت سے گوادر تک سب ہی پریشان ہیں اس وقت ملک میں بجلی کا شارٹ فال لگ بگ 6530 میگا وٹ ہے عوام کا شکوہ ہے کہ ایک تو حکومت نے بجلی مہنگی کر دی اور دستی آب پھر بھی نہیں ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے اب دروشنیوں کا نہیں بلکہ اندھیروں کا شہر کہلانے لگا سیاسی جماعتیں کے الیکٹر کی کار کردی کو نچکاری بس سوالات اٹھا رہی ہیں لاہور پشاور اور کوئٹر میں بھی بجلی کی طبیل اور غیر اعلانی بندش پر عوام حکومت کو رو رہے ہیں مگر مسئلہ حل ہو کر نہیں دے رہا